السلام علیکم ہمیں ایک امپورٹن فیز میں داخل ہو گئے ہیں اگر آپ کو یاد ہو جب میرا outlook two zero two three کا یعنی کہ دوہزار تریس کا اس میں میں نے ایک بات کا ذکر کیا تھا جو سب سے اہم ہوگا وہ direction ہوگا آپ کا policy rate سب سے پہلی ایک factor ہوگا جو آپ کو ایک determine کرے گا کہ ہمارے direction کیا ہے ہم نے یہ دیکھا کہ immediately policy rate جو تھا وہ high ہو گیا وہ ایک indication تھی کیا کہتے ہیں جو آئی ایم اف جو چاہر آئیم سے ہم اسی سمت پہ اب راباد ہوا ہیں اور آج آئی ایم اف جو ہے وہ ان کی میٹنگ بھی start ہونے والی امید کی جاتی ہے کہ اس میں کچھ positive چیزیں ہیں اس کا outcome جو ہوگا positive ہوگا کیونکہ follow up ابھی اور چیزوں کا ہونا ہے یعنی کہ بجلی ہو گیا پٹرل آپ نے دیکھا ہو رڑی وہ بھی ایک زبادست طریقے سے انہوں نے اس کے بعد بڑھا جائے اب جو منی بجٹ ہے ایک وہ ایک اور اہم چیز رہ گئے جہاں جو آپ کی test shortfall ہے اس کو میٹ کرنا ہے خیال یہی ہے انشاءاللہ میرا خالصہ آئیم لگ جو ہے آپ اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ بات تیہ ہو جائے گی اور روپے بھی آپ نے دیکھا کہ ٹو سیونٹی کے راؤنڈ آ کر یہ ابھی ذرا رکا ہے لیکن یہ یاد رہے آج رکا تو ہے آج ہے جانوری کا last working day اس میں بہت ساری adjustments بھی ہیں یہ بھی آپ نے دیکھا لہٰذا آپ نے یہ بھی دیکھا کی جو انٹر بینک میں جو forward swap points ہیں اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ تیزی آئی یعنی کہ وہ ہائر سائٹ پہ آ گئے ہیں یعنی کہ جو یوں لے لیں کہ مہینہ تھا وہ تقریباً 55 60 کے راؤنڈ ہے تین مہینے کی جو ہے وہ سوا ڈیر 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 روپے کی راؤنڈ اور اسی طرح چھہ مہینہ جو ہے وہ تین پشتہ چار پلس کے راؤنڈ مطلب اس وقت مارکٹ جو ہے وہ آنکہ اس میں کوئی actively trade نہیں ہو رہا ہے اچھا وجہ یہ ہی ہے اس کی کی آپ وہ بھی ایک part ہوگا آئی ایم ایف کی اس کا جو ہے اس میں derivatives جو ہے اس کا بھی ایک نمبر ہے جو ان کو within مینیز کرنا ہے ویدن لوگ کی لیمٹ جو ہے اس میں لیمٹ لے کر آنا ہے تو آج لازٹے ہے تو ہم شور کی یہ چیزیں جو ہیں اس کو وہ کر رہے ہوں بینکز جو ہیں کچھ ستر کے اوپر آکے کھڑے ہو گئے ہیں بلکہ اب ذرا سا اس وقت سکسٹی سیون سکسٹی ایٹ پر آفرز ہیں اور نیچے بھی شاید ٹریڈ ہوا ہے لیکن یہ یاد رہے کہ آج لازٹے ہے اور لازٹے کا بھی کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں کیونکہ سپلائی سائیٹ جو ہے سپلائی دیکھیں ایکشینج کمپنیز ہم نے چیک کیا ایکشینج کمپنی کی طرف سے سپلائی تو ہے نہیں جو ان کا کمیٹرمنٹ تھا ہم نے جو پڑھا جو رائٹنگ میں تو ایس سچ نہیں ہے فرم قسم کا وہ یہ ہے کہ 50,000 اب آپ 50,000 آپ کیاپ ریموف کر دیں گے تو دیں گے ابھی تک وہ صورت میں نہیں ہے وہ دیں بلکہ پرائز بھی جیل سینس میں وہ کوٹ نہیں ہو رہی وہاں پہ تو امید کی جاتی ہے لیکن یہ کہ اس سے یہ ہوگا کہ ایک سوٹ اف آپ کو ترہا ریزرگ جو ہے اس میں اگر ایم ایف کے پیسے آ گئے ہیں حالانکہ امان چھوٹا ہے لیکن یہ کی ایک فالو اپ ہوگا پھر جو باقی پینڈنگ جو اور آپ کے انفلوز ہیں انشاءاللہ وہ بھی پھر آنے شروع ہو جائیں گے اور یہ ایک فیز نکلے گا فیوری کے انڈ تک پھر امید کی جاتی ہے یہ نکل گیا تو پھر مارچ سے جو ہے آپ کا ریمیٹنس کا فلو جو ہے وہ بہتر ہو جا گئے اید کی وجہ سے رمضان اور اید کی وجہ سے وہ پیسے آنے شروع ہو جائیں گے اسی طرح جو ہے کیا کہتے ہیں آپ کو ایک مہینے کا ذرا سا سلو ڈاؤن ہو گے پھر بخر اید کے پیسے آ جائیں گے تو یہ کچھ مہینے تین چار مہینے آپ کے فسکل ایرینڈ تک جو ہے وہ بہتر ہو جائیں گے ان ٹرمز آف کی ذرا سا ریزرگ کا جو پریشر ہے وہ میں سمجھتا ہوں ایز آف ہو جائے گا تو ریزرگ جو ہے وہ آپ یہ دیکھی اگر آپ کو یاد ہو میں نے اپنس میں منشن کیا ہوا تھا یہ 3.5 بلین کے ایک امپورٹن نمبر ہے تو اس میں اگر وہ ہو جاتا ہے تین اور سوہ تین بلین تو ابھی کوئی ایسی بات نہیں چونکہ میرا نہیں خیال ہے میں نے لکھا بھی ہے اگر آپ کو یاد ہو کہ ایک جو ڈیفالٹ کی لوگ بات کریں ڈیفالٹ نہیں ہوگا انشاءاللہ ڈیفالٹ کی کوئی امکان نہیں ہے صورت نہیں ہے چونکہ تو سارے انڈکیشنز جو ہیں اب آپ جب آئی ایم ایف کی بات مارے بس پہ تھوڑا آپ سن ڈاؤن ہو سکتا ڈیلے ہو سکتا ہے لیکن پھر وہی والی بات ہے کہ اس پہ ہم مناثر نہیں کر سکتے ہیں آپ کو جب تک آپ کا سٹیپس آپ نے سٹرکٹل چینج جو ہم کہتے ہیں اس میں بہت ساری چیزیں ہیں اس میں آپ کو میجر جو ہے دیکھیں ایکسپورٹ سے اپ ڈی آئی ہو گیا پھر آپ کا اسی طرح تھوڑی سی ریمیٹنسز بہتر ہو لیکن یہ ہے کہ یہ سب چیزیں جو ہیں ٹف ہیں اس کے لئے پالیسی آپ کو چاہیے اور پھر ساتھ ساتھ برظاہر سے بات ہے پھر الیکشن بھی آ جائیں گے تو بریدنگ سپیس تو آپ کو تھوڑی سی مل جائے لیکن یہ ہے کہ یہ انڈ یہاں پہ نہیں ہوگا اور آپ کو ذرا سا دیکھ سمل کے چلنا پڑے گا اور ایک اور دو میں اپنے اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ فیڈا بھی فردر ہائک کرے گا کلنج میرے خان سے کلنج اور مزید ہائک کرے گا لیکن اس کے بعد فیڈ کی لینگویج کیا ہے وہ آگے چل کے آئیدہ یہاں پہ ہو گیا ہے done یا ابھی اس کو مزید اور کرنا ہے وہ بڑا میٹر کرے گا چونکہ دیکھیں بہت سے لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں RDA دیکھیں RDA بھی میں نے لکھ دیا تھا میں نے لکھ دیا تھا ہے ہائک ہوگا اور آپ کا جو یہ سب سے بڑا فیکٹر تھا کچھ لوگ تو پیسے جنوری بھیج رہا کچھ لوگ جو ہے وہ انٹرس ڈیفرنشل بیس پہ یعنی ان کو چیپ بورئی وہاں سے مل لیں اس کو پھر واربٹیج کرتے ہیں وہ کر کے چینج کرتے ہیں وہ پھر ڈالر لاکے آپ کو دیتے ہیں چونکہ ان کو اس میں پیسے مطلب اچھے پیسے مل جاتے ہیں کہ ہمارا انفلو اس میں سلو ڈاؤن ہوا ہے اسے آپ اگنو نہیں کر سکتے ہیں تو چلیے پھر انشاءاللہ جو بھی ہو مزید ڈیولیپنٹ ہوگی پھر انشاءاللہ آپ سے بات ہوگی انٹل نیکس ٹائم اللہ حافظ تینکیو